بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شدید الفاظ میں مضمت کرتی ہوں جس طرح سے آج دسویں محرم کے دن آج آشورہ کے دن جس طرح سے ہمارے بھائی ڈاکٹر شباز گل کو غیر قانونی غیر آئینی طور پر کوئی جنگل کا قانون ہے ان کو اغواہ کیا گیا ایک ایسی گاڑی میں جس کے اوپر نمبر پلیٹ بھی نہیں لگی ہوئی تھی جس طرح سے زد و کوب کیا گیا جس طرح سے گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے تو میں دو تین سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس طرح کی انتقامی کاروائیاں آپ نے پہلے بھی کی تھی پچیس میہ کا دن ہم بھولے نہیں ہیں اور اس کے بعد آپ نے ہمارے اوپر میں اپنی بات کروں پانچ مقدمے دہشتگردی کے بنائے ٹوٹل گیارہ ایف آئی آریں کی تھی اس کا نتیجہ کیا نکلا میرا تو سافٹوئر اپ ڈیٹ نہیں ہوا میرا شعور ضرور مزید بڑا میری بہادری میں اضافہ ہوا میرے سوال پوچھنے کی جو جورت تھی اس میں اضافہ ہوا تو آپ جتنی انتقامی کاروائیاں کریں گے آپ کسی کی زبان بندی نہیں کر سکتے ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں اگر آج اپنی جانوں سے بھی زیادہ کسی چیز کی فکر ہے تو میرے وطن عزیز کی فکر ہے ہم سے ہمارے بنیادی حقوق آپ چھین نہیں سکتے سوال اٹھانا جائز سوال اٹھانا مناسب سوال اٹھانا قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سوال اٹھانا میرے ملک کا آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے یہ غیر قانونی کاروائیاں کرنے والوں سن لو آپ جتنی غیر قانونی غیر آئینی فستایت پہ مبنی غرور اور تکبر پہ مبنی انتقامی کاروائیاں کرو گے آپ کے خلاف نفرت میں اتنا ہی لاوا بڑھے گا پہلے آپ نے کیا کر کے دیکھ لیا آپ نے نہتی عورتوں کے اوپر آپ نے چھوٹے بچوں کے اوپر آپ نے بزرگوں کے اوپر ایکسپائٹ شیلنگ کر کے کیا کھٹ لیا کیا کما لیا ملا کیا نتیجہ کیا نکلا کہ اگلے ہی آدھے گھنٹے میں آپ نے چھوٹے چھوٹے محسوم بچے اور ساری گھریلو عورتیں تھی میں پچیس میئے کی لیبرٹی کی بات کر رہی ہوں جس پہ ایف ای آر کا دہشت گردی کا آپ لوگوں نے آغاز کیا ہمیں ڈرانے دھمکانے کے لیے لیکن آدھے گھنٹے کے اندر اندر پہلے سے زیادہ عورتیں جمع تھیں لوگ کیوں نکل رہے ہیں لوگ کیوں سوال اٹھا رہے ہیں کیونکہ انہیں اپنے وطن سے محبت ہیں انہیں اپنے عباو اجداد کی وہ قربانیاں نہیں بھولی پہلے جب پاکستان بنا تھا وہ اور دوسرا جب میرا ملک دو ٹکڑوں میں بٹا تھا ہمیں پاکستان پر امن پھلتا پھولتا ہوا بڑتا ہوا انتشار کے بغیر نفرت کے بغیر وہ پاکستان چاہیے جس میں کسی کو کسی سے ڈر نہ لگے جس میں ہر طرح کی ازادی ہو زندہ رہنے کی ازادی ہو سوال اٹھانے کی ازادی ہو اپنے ملک کی بہتری اپنے بچوں کی آنے والی نسلوں کی بہتری سوچنے کی خواب دیکھنے کی ازادی ہو ہم اپنا منڈٹ چوری نہیں کرنے کی اجازت دے رہے تو آپ کو کیا مجبوری ہے آپ کا کیا مسئلہ ہے آپ اس ملک کے عوام کے صبر کو مت ازمائیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت اس ملک کی پاکستان کی سب سے بڑی حقیقت ہے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ہم سارے ملک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہمارے دل سے آہیں نکلتی ہیں ہم آپ کے ڈر سے اپنے آنسو چھپاتے ہیں کہ تم لوگ کہو گے کہ ہم ڈر گئے ہیں ہمیں رونا آتا ہے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں رونا آتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کا مستقبل ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دیکھے مرنے والے لہٰذا آپ لوگ گھوش کے نہ کھن لیں آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑا سا تھنڈے دماغ سے غور کریں کہ آپ آگ سے کھیل رہے ہیں آپ اس ملک کے جذبات عوام 22 کروڑ عوام کے جذبات آپ کو مسک کر رہے ہو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہے ہو آپ ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کر رہے ہو کہ یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے جس دن 22 کروڑ عوام نے یہ تھان لی کہ یہاں پہ تو کوئی قانون نہیں ہے جو کوئی مرضی ہمارے ساتھ کر سکتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہاں پہ کون محفوظ رہے گا کوئی 22 کروڑ ملک سے بڑی فورس ادارہ کچھ بھی نہیں ہے ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں ہم اداروں کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں ان کے آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے آپ تو روزانہ ہمارا ہمارا منڈٹ مجروع کرو آپ روزانہ ہماری عزت نفس مجروع کرو ہماری ڈیپ فیک ویڈیو بنا کے ہمارے لوگوں کو اپنے پاس بلا کے ڈرا کے دھمکا کے ان کی جھوٹی ویڈیوز بنا کے ان کو ڈراو دھمکاؤ کہ ہمیں چھوڑ دو ہماری پارٹی کو چھوڑ دو آپ کو یہ کرنے کا کون سا کسی ملک آئین اور قانون اجازت دیتا ہے اور ہم سوال اٹھائیں تو آپ کی عزت مجروع ہو جاتی ہے سوال اٹھانے پہ آپ ہمارے اوپر بغاوت کے پرچے کرا دیتے ہیں ہمیں نہیں بھولا عمران خان کو ریسٹ کرنا اس کو سلو پوائزننگ اس کی کرنا سمی ابراہیم کے اوپر تشدد کرنا بار بار ہمارے لوگوں کو میرے گھر کے اندر آج تک مجھے دکھ نہیں ہے بھولتا کہ میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے گھر میں صرف عورتیں تھی جس طرح سے دیواریں اس گھر کی پھلانگی گئی کبھی ہمارے گھر میں دیواریں پھلانگ کے تاریخ ہے طولس انٹر نہیں ہوئی ہم شریف اس ملک کے شہریے قانون کی بابندی کرنے والے اس سگنل توڑنے کو بھی جرم سمجھتے ہیں ہم نہیں بھولے جس وقت مجھے دہشتگردی کی عدالتوں کے اندر چکر لگانے پڑتے تھے لہٰذا آپ اپنی اصلاح کریں ایک ہی اس مسئلے کا حل ہے کہ آپ کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی ہماری اصلاح ہو گئی ہے تو ہم یہ باتیں کر رہے ہیں ہم یہ باتیں کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا کوئی مائی کالال نہیں روک سکتا کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم کوئی جرم نہیں کر رہے ہیں ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم اپنے وطن کی حقیقی ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں تکلیف کیا ہو گئی ہے پچیس میں کو ہم نے جو ایک سیاسی جماعت ہے اس نے کیا کرنا ہے اس نے عوام کی طاقت کو اکٹھا کر کے اپنا عوامی پاور شو کرنا ہے ڈرتے کیوں ہیں آپ اتنے بزدل ہو گئے پھر ازادی کا جشن منانا کون سا گناہ ہے جس پہ کبھی آپ دوسری انتشار پسند جماعتوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ رکھو ہم نے جگہ بدل لی اس کی بھی تکلیف ہے آپ کو آپ نے ہمارے بندے ریسٹ کرنا شروع کر دیے کیا ورنٹ تھے انشاءاللہ ہم عدالت میں جائیں گے ہم یہ مقدمہ اچھے سے لڑیں گے ہم اس وقت اس ملک کی اعلی عدلیہ کی طرف ہم سے مراد میری مراد بائیس کروڑ عوام ہے کہ اس وقت ان کو چاہیے کہ وہ سو موٹو لیں کہ یہ کون سی قوتیں ہیں جو اس ملک کا امن برباد کرنا چاہتی ہیں آخر میں میں اتنا کہوں گی کہ کسی نے اگر یہ جورت کی اگر میلی آنگ سے دیکھنے کی خواہش بھی رکھی ہمارے لیڈر کی طرف تو پھر یہاں پہ کوئی نہیں بچنے والا اس کو آپ جو مرضی سمجھیں ہم اس ملک کے سچے محبے وطن پاکستانی ہیں ہم آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو سرف کی ہے بکوز ہماری وجہ سے ادارے چل رہے ہیں ہم اس ملک کے لیے محنت خون پسینے کی کمائی ٹیکس کی شکل میں دیتے ہیں تو ملک کا کاروبار چلتا ہے لہٰذا پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد پاکستان پائندہ باد حقیقی ازادی لے کے رہیں گے قانون کی عمل قانون کے اوپر عمل درامت انشاءاللہ کروا کے رہیں گے تمام لوگوں کو ان کے آئینی دائرہ کار کے اندر لا کے رہیں گے اس کے لیے آپ نے جو جو کرنا ہے جو جو بن پڑتا ہے وہ کر لو لیکن آخر میں میں یہ بتاؤں کہ آپ بائیس کروڑ عمام کی حکارت اور نفرت کا مقابلہ نہیں کر سکو گے یہ ایک ایک اچھات کنڈا جو آپ کر رہے ہو یہ آپ کے ساتھ غم میں غصے میں نفرت میں اضافہ کرے گا آخر میں مولانا تاریخ جمیل صاحب کا واقعہ ہم نے پڑا ضرور ہے لیکن دوبارہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے ایمان تازہ کیے اور آپ نے یہ ان فستائی ہوئی قوتوں کے لیے ایک میسیج چھوڑا ہے کہ اتنا خونی کھیل حضرت امام حسین کی آل اور اولاد کو ختم کرنے کے بعد یزید دو سال تخت پہ بمشکل بیٹھ پایا تھا اور آنے والی نسلوں کے لیے جس نے اہلِ بیعت کی نسل ختم کرنے کی کوشش کی تھی اس کے بیٹے نے چالیس دن کے اندر اندر اس تخت کو ٹھوکر مار دی تھی یہ سوچنے والوں کے لیے اکل والوں کے لیے نشانیاں ہیں لیکن اللہ نے جن کے دل اور دماغ پہ کفل لگا دیئے ہیں بند کر دیا ہے ان کو یہ باتیں نہیں سمجھ آنے والی اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی دے میرے ملک کو سلامت رکھے میرے لیڈر کو سلامت رکھے ہماری جانے اپنے وطن پہ قربان ہماری جانے اپنے قائد پہ قربان اور انشاءاللہ ہم سب کی لاشوں سے گزر کے آپ کو عمران خان تک پہنچنا ہوگا ہمت ہے تو ہمت کر کے دیکھ لو موسیقی